السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد عیس مرسد مفتی عبدالعی صاحب سے اللہ تعالی موجود ہیں مفتی صاحب سے آج ہم کرچن کریں گے مفتی صاحب نے یہ بتائیں قربانی کا گوشت جو تقسیم کرنے کا طریقہ کا رکھا ہے شریعت اس میں ہمارے کیا رہنمائی کرتی ہے وحالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے گوشت کے بارے میں بنیادی ایک حدیث جو ہے نا وہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے ناظرین کو صحیح مسلم شریف کے اندر انیس سو اکہتر نمبر میں حدیث موجود ہے انیس سو اکہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کچھ لوگ آئے باہر سے عید کے دنوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین دن سے زیادہ گوشت جمع نہیں کرنا صدقہ کرتا کہ لوگوں کو ملے پھر آپ نے فرمایا فَقُلُوا وَدَّخِرُوا وَتَسْوَدَّقُوا یہ الفاظ ہیں قربانی کے گوشت کے بارے میں مین جو حیثیت رکھتے ہیں بنیادی کھاؤ جمع بھی کر لو اور صدقہ بھی کرو کھاؤ جمع بھی کر لو اور صدقہ بھی کرو صحیح مسلم انیس سو اکہتر نمبر اب یہاں بار جو بندہ گوشت کھاتا ہے کھانا تو ہمارے اپنے اختیار میں اور اسی طرح جمع کرنا بھی اپنے لئے تو ہم اپنا حصہ تو دے سکتے ہیں لیکن جو لوگوں کو کھلانا ہے وَتَسَدَّقُوا وہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم سارا کھا جائیں یا سارا جمع کرنے کیونکہ یہ تینوں کام کرنے ہیں صدقہ بھی کرنے ہیں لیکن ہم سارا صدقہ کرنے تو جائز ہے کیونکہ وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال لے آدھا صدقہ کرنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال لے تو اس لئے اگر ہم صدقہ سارا کریں تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر سارا ہی کھا لیں اور سارا فریج میں سٹور کر دیں بلکہ اپنے گھر میں نہ ہو تو دوسروں کے گھروں میں رکھوا دیں اور اس کو بعد میں کھاتے رہیں تو اس طرح نہیں ہے ہمیں صدقہ ضرور کرنا چاہیے جتنا مرضی چاہیے تھوڑے سا تھوڑا صدقہ لازمی ہے اس کے بعد آپ کھا بھی سکتے ہیں جمع بھی کر سکتے ہیں اس کی آگے حد مقرر نہیں ہے قرآن پاعت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے سورہ حاج کی آیت نمبر اٹھائیس میں بھی آپ دیکھیں آیت نمبر چھتیس میں دیکھیں وہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا کھاؤ بھی اس سے اور کھلاو بھی کھلانے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے فقیروں کو محتاجوں کو تو اس لیے یہ فریضہ ہے قربانی کے گوشت میں تو اس کا خیال رکھنا ہے اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس کے کتنے اسے کرنے چاہیے اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو ہونٹ نہار کیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں بھی ساتھ تھے تو سب سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا ایک ہنڈیا میں پکایا تو پھر دونوں نے وہ کھایا اپنے قربانی کے گوشت سے کھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بعد پھر باقی سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہونٹ صدقہ کر دی ہے کہ اس کو لوگوں کو کھلاؤں اب اس کے حصے کتنے بنا سکتے ہیں بعد انہیں عموماً تین ڈیریاں بن دی ہیں تو وہ ایک گھر میں رکھنی ہے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک بانڈ دینی ہے تو تین ڈیریاں بھی بنا سکتے ہیں حدیث میں اس کی طرح بھی اشارہ ملتا ہے برہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں فرماتے ہیں ایک بندہ جنگل میں جا رہا تھا اس نے اچانک بادلوں سے آواز سنی بادلوں نے کہا جاؤ فلان آدمی کے باگ کو پانی پلاؤ تو وہ پیچھے باگ دا گیا ادھر جا کے اسے دیکھا ایک بندہ جو ہے نا وہ پانی لگا رہا تھا باگ کے جتنا فل اترتا ہے تین ہی سے کرتا ہوں ایک حصہ پھر اس میں لگا دیتا ہوں ایک گھر میں لہجتا ہوں اور ایک اپنے اشتہ داروں کے اندر اللہ کے لئے بانڈ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بندہ تین حصہ بھی کر لے تو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اٹھ کی ہے تو سارے کے سارے ہی بانڈ دی صرف ایک گھنڈیا اس میں سے کھائی تو اس کے لئے تقسیم کا جو ہے نا جو شریع حکم یہ ہے کہ صدقہ کرنا لازمی ہے کھانا بھی سنت ہے جمع کرنا بھی مشروع ہے شریعت میں ثابت ہے تو آپ اس میں سے حد نہیں ہے کہ کتنا جمع کر سکتے ہیں کتنا کھا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہئے کیونکہ حدیث کے اندر آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تشریف لائے تو بکری زبا ہوئی تھی تو آپ نے کہا کوئی گوشت بچا ہے تو انہوں نے کہا صرف یہ ایک دستی بچی ہے باقی سارا ختم ہو گئے تو آپ نے فرمایا نہیں وہ سارا بچ گیا یہ ختم ہو گیا جو اللہ کے رات تو اصل یہ ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ صدقہ کرنا چاہئے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہے باقی آپ جتنی مرضی دیر یہ بنائے وہ آپ کی مرضی ہے بہت بہت شکریہ جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ دعوتِ قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے دعوتِ قرآن و سنت